آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں اور میں آج آپ کے لئے بہت ایزی جھٹ پٹ ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ دس منٹ میں سے بنا کے فارغ ہو سکتے ہیں جس کے لئے ہمیں خاص چیزیں بھی نہیں چاہیے جو کہ عموماً ہمارے گھر میں ہوتی ہیں ویسے یہ انگریڈینٹس جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس ہیں تو آپ یہ تو بتائیں کہ ہم بنانے کیا والے ہیں ہم بنانے والے ہیں چکن تھائی کڑی تو اس کے لئے اب یہ ہمیں چاول کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ آپ یہ فوراں کھٹ پٹ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے لال مرچ ہاف ٹیسپون نمک ہس بے زائی کا جس طرح میں بتاتی ہوں کہ نمک سب کا ایشو رہتا ہے تو اس لئے یہ ہس بے زائی کا دو ٹیبل اسپون ٹیماتو پیوری ٹیماتو پیوری ٹیماتو پیوری کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا ہو جو آپ کے پاس ہو اور ہاف ٹیسپون سفید مرچ اور یہ پورا پیکٹ جائے گا جو کہ چکن کوکونک ملک پاوڈر یہ مل جاتا ہے ہر جگہ سے آرام سے ہر جگہ مل جاتا ہے کوئی مسلا نہیں ہے کسی بھی چیز میں اور یہ چار جوے جو ہیں لسن کی ہیں اور چکن جو ہے ہماری یہ بولنیس چکن جس کو ہم نے چھوٹی بوٹیاں کرا لی ہیں وہ ہاف کےچی ہے اب کرنا کیا ہے اس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے ایک طرف آپ یہ جو بیٹر ہے اس کو تیار کر لیں میں ابھی پہلے آپ کو یہ بنا کے بتا دیتی ہوں اور ایک طرف اور جو ہے ہم اور آئل میں ٹھیک ہے یہ الگ سے بنے گا باگر الگ بنے گا اور چکن الگ بنے گی اچھا تو یہ جو ہے آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ چکن یہ کریم میں جو ہے یہ آپ ساری چیزیں ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں ایک پاکٹ کریم ہے اس کے بعد ریڈ چلی ہے اور وہی لوک ہسپے زائی کا ڈال دیا ڈال دیا اور ٹو ٹیبلسپون ٹیماتو پیوری ٹیماتو پیوری کی ریسپی ہمارے پیچ پر اپلوڈڈ ہے تو آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس نہیں ٹیماتو پیوری تو اس وقت ہی دو ٹیماتو پیوری پیس لیں بس کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی چیز کو آپ مسئلہ نہ بنائیں سفید مرچ سفید مرچ سفید مرچ کوکونٹ پاوڈر یہ ہر جگہ مل جائے گا آرام سے اویلیبل ہوگا اور میں یہ بتانا بھول گئی اس میں یہ کڑی پتے جائیں گے 8 سے 10 عدد ہمارے اپنے گھر کے اگے اس کی خوشبو آپ کو بتا نہیں سکتی اس کی خوشبو بہت زبدست ہے اچھا ویورس میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ کڑھائی بھی رکھ رہی ہوں تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے جائیں مرچ مرچ یہ ہو گیا ہے یہاں ہمارا ہم نے چولا جلایا اس میں 2 ٹیبل اسپون اویل ڈالا اویل ڈالنے کے بعد ہم اس میں لہسن ڈال کے اس کو فرائے کریں گے جب لہسن تھوڑے فرائے ہو جائیں گے ہم اس میں کڑھی پتے کے لیوز ڈال دیں اویل ڈال دیا ہے اور آپ نے لہسن ڈال دیا ہے بس اب یہ تھوڑا سا سوٹے ہو جائیں یہ لہسن کی جو ہے وہ نکال آئیں گے اس کی بھی خوشبو بہت زبدست ہوتی ہے تو بجائے ہم یہ چیزیں ضائع کریں خودرتی چیزیں ضائع کرنے کے بجائے ہم ان کا بھی استعمال خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے دیکھیں یہ جیسے ہو رہا ہے اس کی خوشبو دیکھیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کڑھی پتے جیسی کڑھی پتے ڈالیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے خوشبو بہت بس خوشبو آ جائیں مزے کی خوشبو آ رہی ہے ہم ہم یہ ہے ہے جیسے ہو سکنڈ ڈالیں گے یہ جو ہے سکنڈ کی گوٹ میں میں نے بہتے ہیں بہتے ہیں تو یہ ضروری ہے یہ نہیں ہے لوگ نہیں ہے لوگ نہیں ہے لوگ نہیں خوشبو تو وہ صحیح ہے تو ہم جلدی اسے چکن کو جو ہے وہ فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ لٹ کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارے چکن کوک ہو جائے بلکل جب یہ پک جائے گی گل جائے گی اس کے بعد جو ہم نے مائرینیشن بنائی ہے ہم اس میں وہ آئٹ کریں گے کیونکہ میں آپ کو آلیڈی بتا چکی ہوں کہ کریم جب ہم ڈالتے ہیں تو زیادہ نہیں پکاتے ورنہ کریم کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں 5 منٹ سو چکے اور دیکھیں اس کا آئل اپایا گیا ہم نے کہا تھا 2 ٹیبل سپون آئل پا کم آئل دالا تھا اور یہ آئٹ کر آ گیا یعنی کہ ہم یہ سمیل چھو کہنا چاہیے کہ آئل بہت زیادہ ہو آئل کا تو کمی استعمال دکھنے سے زیادہ بہتر ہے چکن جو وہ پکٹ ہو گئی اور اب ہم ساری چیزیں ڈالیں گے یہ ہمیں جو مکس کیا تھا یہ والاکہ ہمیں چیزیں جو ہے اس میں مکس کر کے اب جو ہے ہم اس میں رہے ہیں ہمیں اس میں ڈال دیں گے کسی بھی چیز کو زائیہ نہیں کریں سپیشلہ کی مدد سے پورا یہ تو بہت ایزی ریسیپی ہوئی کہ یہ الگ سے بنا لیں اور چکن کو بس آپ نے کپ کر لیں اور یہ ڈال دیں گے کیونکہ اس میں کیم ہے تو اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے صحیح اور اگر بیچ کا جہاں تک سوال ہے ایسے یہ تھائی جو ہے ہی وہ نہیں بلتی ہے زیادہ سپائیسی نہیں ہوتی ہے یہ تو بہت اچھی ریسیپی ہے جو سپائیسی بچے آنام سے کھا سکتے ہیں بہت زبردست ہے اچھا آپ دیکھیں آپ اس کو جو ہے چاملوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اگر اسی کنڈیشن میں آپ رکھیں گے تو آپ اسے نان کے ساتھ گرم گرم نان مغوائیں اس کے ساتھ بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں رائس کے ساتھ زیادہ اس کا لوگ وہ ہانڈی والا آ رہا ہے جی 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 ہاں تو میری ساس نے جو ہے وہ بنا لی ہے تھائی کری اور وہ بہت مزے کے بنا دی ہیں تو میں نے سکتے ہیں کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں سے یہ ریسیپی شیئر کروں تو اسی کے ساتھ ہماری ریسیپی ختم ہو گئی ہے ہم نے اسے دم پر رکھ دیا ہے اور 5 منٹس میں دم پر رکھنے کے بعد ہم اسے کھانے لگے ہیں چاولوں کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے میرے چانل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا اسی ریسیپی آپ تک پہنچیں گے اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے دیجئے اجازت بابا